نمشکر دوستو میرے نام ہے درپن اور آپ دیکھ رہے ہیں ابن ٹونٹی فونوز دوستو ایک وقتی کو آپ دیکھ پارے ہیں تصویروں میں اور کرنال کے ہی نمستے چونک پر یہ کھڑا ہوا ہے اور بیہار کا رہنے والا یہ وقتی جو کی گزر رہا تھا بس کے اندر جا رہا تھا جس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ اس کے پاس سے موبائل اور اس کا پرس جو ہے کوئی چھینکا بھاگ جاتا ہے جس کے بعد روتا ہوا یہ وقتی جو ہے یہاں پر کھڑا تھا جس کے بعد ڈائلوک صوبارہ کی ٹیم بھی پہنچتی ہے اور فیلال اس سے جانکہ ری لینے کا پیاس کر رہی ہے کہ کس طریقے سے یہ پورا کا پورا جو لوٹ جو ہے یہ ہوتی ہے تو بات کرنی کوش کرتے ہیں بھئیہ نام کیا ہے نام میرا سنتوز ہے سنتوز نام کہاں رہتے ہو سمستی پورجیلا سمستی پورجیلا میں تو کہاں سے آئے تھے نیلوکھری پولٹی ایڈیا سے اچھا نیلوکھری پولٹی ایڈیا سے یہ کس میں جا رہے بس میں جا رہے تھے کیسے کیا میں اوٹو ستر رہا تھا اچھا اوٹو سے اتر رہے تھے تو یہ کس نے چھین لیا پرس کون تھا کیسے بادماس تھا یعنی کہ اس کو پاس میں ریبل بھی تھا اتنا برا کیا تھا گولی بھی تھا اتنا برا یہاں پر اچھا ریبلور تھا اس کے پاس جو وہ ہوتا ہے دوسرا موٹر سائیکل پر تھے تو موٹر سائیکل پر تھے تو موٹر سائیکل نمبر کوئی موٹر سائیکل نمبر پولٹ نہیں چڑھا اچھا نمبر پولٹ نہیں ہاں موبائل نمبر اپنا لڑکا کے پتی جا گے تو تو آپ جو ہے آپ کو پھر انہوں نے روکا پھر اس کے بعد کیا تھا روکا آپ ایک خالی بندوق کو دیکھانے لگا ہاں دے یہاں پہ خونس رکھا تھا بھاو جی اچھا ہاں گھر جا رہے تھے تو آپ تو بڑا نقصان ہو گیا آپ گھر گیا آپ کیسے میں جاؤں گا بھاو جی بندوق تھی دیسی گٹھا تھا کیا تھا ان کے پاس وہ کسی تھی خونس کے رکھا تھا اچھا دیت نے تو مار دیں گیا تو انہوں نے آپ واقع کیتے لوگ تھے ہاں دو بندہ تھے وہ کتنے لوگ ہو تین بندہ تھا اچھا ہاں کیتنی عمر لگ رہی تھی ان کی ان کو لگ رہا تھا ہانی کی بیس باس سال کے مجھے کو مرمہ بیس بایس سال کے مجھے کیس ترف ہوا ہے یہاں پہ وہ نہر کے طرف سے گیا ہوا ہے وہ نہر طرح ہیں کہاں ہوا ہاتھ سہی ہے یہاں پہ کہاں ہوا تھا کہاں ہوا تھا یہاں بہت سر وقت نہیں ہے جو نیا بسٹ رہاں نیا بسٹر پہ ہوا ہے اچھا تو یہاں پر فیلال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ڈائلیک سو بارہ کی ٹیم بھی موقع پر پہنچی ہوئی ہے آپ دیکھ پا رہے ہیں اور جہاں پر جو ہے فیلحال ای آر وی چھے نمبر جو کی کرنال سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پہنچے ہوئے ہیں جو عدکاری اور فیلحال باتچیز جو ہے کرنے کا پیاس کر رہے ہیں جانکاری لینے کا پیاس کر رہے ہیں کہ آخر وہ کون لوگ تھے بتا رہے ہیں کہ وہ موٹر سائیکل پر تھے اور کرنال کے ہی جو نیا بسڈہ ہے کرنال کے نئے بسڈے پر جو ہے یہ حادثہ ہوتا ہے آپ دیکھ لیجئے دن دیہاڑے اس طریقے سے حادثے ہو رہے ہیں دن دیہاڑے آپ دیکھ لیجئے کتنی زیادہ بھیڑ ہے شہر کے اندر اور ابھی بھی جو لوگ ہیں وہ کافی آواج آبی ہے اس جگہ پر جس جگہ کے اوپر جو ہے اور آپ سمجھ لیجئے کہ بندوق کی نوک پر جو ہے یہ جو ہے لوٹ ہوتی ہے جس طریقے سے تین لوگ ہیں اس کے اندر بتایا جانا ہے جو عمر ہے وہ بائیس تیس سال کے آس پاس ان لوگوں کی ہو سکتی ہے جو کی بتایا جا رہا ہے اور یہ فیلحال سمستی پور جا رہا تھا جس کے بعد یہ اوٹو کے جو ہے اوٹو کے اندر بیٹھا ہوا تھا اوٹو والے نے فیلحال منع کیا کہ اور آگے جو ہے اسے نہیں لے کر جائے گا تو وہیں پر ہی اس سے اترتے ساری تین لوگ اس کے پاس آتے ہیں اور بندوق دکھا کر جو ہے اس طریقے سے پوری کی پوری لوٹ کی واردہ دیتے ہیں تو فیلحال تمہاری دو چیزیں ہوئی ہیں کیا کہ ایک موبائل اور ایک پرس موبائل کتنے پیسے تھے تمہارے موبائل میں موبائل میں چودہ ہزار کے پر چودہ ہزار کا موبائل تھا دیپا والی دین بھی جاؤں اور یہ جو پرس میں کتنے پیسے تھے پرس میں سات ہزار کے تھا وہ سات ہزار روپے تھے تو یہاں پر فیلحال ڈائلیکس تو بارہ کی جو ٹیم ہے ڈائلیکس تو بارہ کی ٹیم سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں سر کیا کچھ کہیں گے کیا جانکاری ملی تھی موقع پر آئے ہمارے پاس ایسے سے ہم نے آ کے موقع پہ پتا کیا کالر سے بات کری کالر نے بتایا کہ بھئی لگ بھگ ڈیڑھ گھنٹہ پہلے نیا بسٹینڈ کرنال پہ دو تین لڑکے تھے تین لڑکے بتا رہا ہے اونچے اونچے بتا رہا ہے کہ بھئی بینہ نمبر کی سپلینڈر بائک تھی اور وہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ ساتھ زیادہ روپے اور ایک موبائل اوپو کا لے کے اور نہر نہرو کی طرف چلے گئی اچھا ہم نے اسے ابھی پتا کیا کہ آپ کا موبائل نمبر ہے کیا موبائل نمبر بتانے رہے جیسے یہ ہم نے پتا کرتے ہیں اپنا کین کا موبائل نمبر کیا تھا تو ہم مجھے بھاکی موقع اور ہمارے افسر بھی آتے ہیں ٹریکنگ کے لیے لگا دیں گے اسے ہاں ٹریکنگ بھی لگا لیں گے ابھی ہماری کنٹرول سے بات ہوئی ہے انہوں نے بتایا ہمارے کو نمبر ہم ٹریکنگ بھی لگائیں گے پکڑنے کوشش کریں گے اگر پکڑے جاتے جو کانونی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیالک سو بارہ کی ٹیم جو ہے فلحال نمبر مانگنے کا پریاز کر رہی تھی لیکن بتا رہے ہیں کہ بینہ نمبر کی بائیک کے اوپر وہ تین لوگ آئے تھے جس کے بعد جو ہے فلحال پولیس اب کوشش یہ کر رہی ہے جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں بات کرنے کا پریاز کر رہی ہے کوشش کر رہی ہے کہ اس کے بارے میں اور کوئی جانکاری ملتی ہے تو انہیں پکڑا جا سکے لیکن آپ سمجھ لیجئے کرنال شہر کے اندر فلحال اب آپ ایک کوئی ایسی سڑک انسان سڑکو اس کے بارے میں تو سوچنا ہی بڑی دور کی بات ہے چلتی فرتی سڑکوں کے اوپر بھی اب اس طریقے سے لوٹ کی وارداتیں ہونے لگ گئی ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کتنے زیادہ سیف ہیں تو آپ سے اپیل کرنا چاہیں گے اس ویڈیو کو آپ زیادہ زیادہ شیئر ضرور کریں اور پھر سی پہلے پہنچے آپ تک